ناظرین المنصور ایڈوکیشنل اینڈ ویل فیر ٹریسٹ کے پروگرام مشتبوں میں ہم آپ سے مخاطب ہیں آج ہمارے کی ملاقات اردو صحافت کی ایک ایسی شخصیت سے قرار رہے ہیں جو اپنی بے باقی کی وجہ سے بیہار اور پورے ہندوستان میں جانے جاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ڈاکٹر ریحان غنی ڈاکٹر ریحان غنی سے باتشیت کر رہے ہیں المنصور ایڈوکیشنل اینڈ ویل فیر ٹریسٹ کے سیڈیٹری اور سہمہی جربنڈا ٹائمز کے ایڈیٹر ڈاکٹر ریحان غنی سے کی گئی باتشیت ایسی شخصیت کا سورٹہ بیشونہ بناتے ہیں اپنی بند 30 سال سے آپ جس سورن میں اقوارات کے علاوہ ریڈیو جو رسل سے بھی آپ کی باتشیت کے لئے وردو صحافت اور دوسری زبان کی صحافت میں آپ کیا پڑھت محسوس کرتے ہیں مجھے خود صرف آپ اچھا سوال کیا ہے سب سے پہلے تو میں یہ پہلوں کہ ایک بچار جہائی سیڈ سیڈیٹری ساتھ پچھ سوال کیا ہے چالیس سال لگتا ہے چالیس بچوں میں بہت ضربات ہوئے آپ نے یہ پوچھا ہے کہ جو دوسری زبانے کے ساتھ ہے اس نے کچھ ایسا فرخ اور بنا نہیں کریا کریں تو تجھے پہنے بھی بھی لے کہ جہار میں دوسری صحافت کے لئے غلام سرول کے صحافت سے الگ ہو جانے کے بات انتظار کے بات نہیں ہے صحافت سے الگ ہو جانے کے بعد جب صحافت سے وہ سیاست میار کرتے ہیں اسی وقت دوسری صحافت جب ہم موازنہ کرتے ہیں دوسرے اخبارات دوسری زبان کے اخبارات کرتے ہیں تو مجھے بہت مایوسی ہے مایوسی سے یہ ہوتی ہے کہ صحافت اردو اخبار کی نہیں ہے اس لیے نہیں رہ گئی ہے کہ صحافت کا بمیادی جو مقصد ہو وہ یہ ہیں کہ عوام کو بلاتے ہیں جو مسائل ہیں ان کی مسائل کی صحیح مشاندری کی جائے یہ مسائل ہلک سے ہوں گے ان پر بفتبو کرنے کے لئے رایا مہم بات کی جائے ایسا گروپ جانتے ہیں بفتبو سے بن جائے تو ایک دباؤ کی شکل نہیں ہے دیکھئے ہم اس جمہوری گولت میں ہم بادشاہ جمہورت میں جمہوری حکومت میں یعطا ہے کہ میں نے ابھی ایک سیمیناس دعا بھی اگر گل جانے ہو رہا ہے اس میں میں نے کہا کہ جمہوریت میں وہ زبان جو ہے وہ دھرمی کی زبان سمجھی جاتی ہے مدائروں کی زبان سمجھی جاتی ہے حتیاج کی زبان سمجھی جاتی ہے بھو خرطالتی زبان سمجھی جاتی ہے بہت اس بطیق یہ ہے کہ انگو والے جو زبان جتی ہیں اپنی زبان کو زیدہ رہنے کے لئے اس کے جو اسائے نحسن ہیں ان کو حل کرنی کی بھی ضروری ہے کہ ہم تیس ساتھ پیچھے جائیں جہاں تحریک مذہبیتی کے ساتھ کھاری تھی اور جس کی بدولت ان کو سرکار زبان نے بنائی کر دی یہ دوسری سرکار زبان کسی حکومت میں بھی چاہے وہ جگرناک رشا کی حکومت ہو یا بانگیز کی حکومت ہو تش پر رکھ کرکے اردو والوں کو نہیں دیا تیس برسوں تک اردو کی لڑائی جاری دے گا تنگو کے تحفظ کی لڑائی جاری دے گا اردو کو مرات مل جائے سرکار اس کی لڑائی جاری دے گا بڑی جدو جہد کی جتی تیس سال کی مسلسل زدو کی ارد کے بات پار سن نیس کے اردو برقسمت یہ ہوئی کہ جب سرکار زبان بن گئی تبا مردو جا ان کو لڑائی دے گا لیکن آپ جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں صحافت کے دلے میں آپ جانتے ہیں کہ نیوٹیفیکشن جاری کرتے ہیں خاص کر کے زبان کے تعلق سے یا اقلیتوں کے تعلق سے تو کچھ سرکاری سرکلر جو آتے ہیں وہ اس کی زبان بہت غنجلت غنجلت ہوتی ہے تاکہ صحیح چیز اس سامنے میں لیا اس میں بہت خوبصورتی کے ساتھ جو مطالبات ہمارے تھے اس میں سے تعلیم کنی کا تھی تعلیم کا کہیں ذکرینہ نیوٹیفیکشن میں جو سات مقاسدوں اس کو پڑھ رہی تھی اس میں تعلیم کا کہیں فکر پڑھ رہی تھی یہ بنیادی مطالبات ہوتی ہے یہ ختم ہو گیا اب اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے تحریک کی لوگوں پھائے کے نہیں اس میں اونٹو صحافت اہم کردارہ جانتے ہیں کر سکتی تھی لیکن بدقسمتی سے ہم آج کی جو اونٹو صحافت ہے وہ بلکن حاشیہ پردار ہوئے سرکار سرکار کے سامنے جورک کے ساتھ اٹھا نہیں سکتی اس لئے نہیں کر سکتی ہے کہ آج کی جو اونٹو صحافت ہے ہم نیزی صحافت اس اشتہارات پر منصر کرتے ہیں لیکن وہ اس دباؤں بنائے رکھتے ہیں نپوری دکار کے ساتھ ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم ناریشتہارات بن ہو جائیں گے اس لئے ہم اس طرح سے حصافت کے ساتھ نہیں جائیں ہم پہلے تو ہی کرتے ہیں مسائر کو پیش کریں ہمارے جو جو بلکو سے کالوب اپنے والے ہیں وہ جب وزیرالہ سے ملتے ہیں تو ان کا انتراز خوشاندامہ ہوتا ہے نہیں رکھتا ہے کہ ایک صحافت ہی جنتیں اس پیک اپ سے مل رہا ہے یا وزیر سے مل رہا ہے اس میں ایک روپ دب دباؤں ہوتا ہے وہ نہیں ہے اس جہاز سے اپنے صحافت کمزور ہو گئے گئے میرا خیال ہے کہ تھوڑا صحافت ہمم اور تھوڑا صحافت جذبہ پیدا کر گئے یہ ہمارے دو پر اٹر دیکھئے ایک اور ہماری بات ہو گئی ہے مولانسل روپی صحافت وہ یہ ہو گئی ہے کہ کوئی موطبر صحافی کوئی افبال کا مالک میں بہت بری لگے ہی گولانسل روپ ایک مضبوط تحریک کے آدمی کے اواز وہ افبال کے ایڈیٹر تھے مسائل پر جانتے ہیں ان کی نگاہ تھی تمہیں گئے وہ مضبوطی کے ساتھ کرتے تھے مسائل کو دیکھتے تھے اور حکومت تک پہنچاتے تھے ہمارے جو ابھی جو ایڈیٹر جو وہ ہیں ان میں وہ قوتیں ارادی نہیں قوت ختم ہو گئے اس قوت کو اگر جانتے ہیں اندو صحافت نے واپس اگر اندو صحافت دے آئی جو آج سے دیس سائل یا تیس سائل پہلے غلام سرور جیسے موجود ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں یہ سوال پر صرف جائے آپ اپنی دیو باق صحافت کے لئے جانے جاتے ہیں کیا کبھی آپ کو اپنی دیو باق اپنی قیمت بیادہ کرنی پڑھتا ہے ہاں میں میرا تعلق انداز دوہزار چال میں یہ سرکولیشن نکلتا کئی افغاد بڑھتے ہیں اس کے پروپرائیٹر جو انہوں نے ایک دن میرے خوشدوار حیرت کا انہوں نے خوش کیا کہ دوسرے دن در دیکھا کہ میرا نام چین سے ٹیٹر میں چھپے ایک صاحب انہیں ہم کو خبر نہیں ایک صاحب نے ممشون کیا مبارک بات دی ہم نے اسے قلصہ بھئی کس کی چیز کی بہتا ہے تو حسن ہے کہ آپ نہیں پتا ہوں کس چیز نہیں مبارک بھئی آپ چیز کی دیکھتا ہم ہم نے کلین فلائن دیکھا تو دیکھا جاؤ ہم اس میں چھوڑی سے دو کولم آتا ہے پہلے سنگم آتا ہے پندار سے زونے سے پہلے سنگم بھی تو اس میں ایک رائٹ اپ پر کنٹوبرسی ہوئی تنازہ ہوا اس تنازے میں اس وقت پہ جو اقلیتی کمیشن کے چیئر میں مہتاد احمد ان کو کالم برا لگا اس لیے کہ وہ وزیرالہ تعلق سے وزیرالہ 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 تو وہ بات بری لگی تھی اس وقت پہ اقلیتی کمیشن کے چیئر میں کو اور انہوں نے دباؤ دے کر کے ہمارے چیف ایجی طرف پر بنو نام دے رہا تو وہ ایک پڑا ہیشو بن گیا تھا لیکن بہارات ہم کو اس کا اصطورت نہیں ہے کہ میرا نام ہے اللہ کا شکر ہے تمہیں میرا نام ہے کہ باوجود میری کسی بھی طرح اور پریشانی نہیں ہوئی اور ہم کو نہیں لڑا کتاب میرا دیا ہے ہم آج بھی جانتے ہیں اسی طاقت سے نکر رہے ہیں کہ جائے کہ میرا نام لیکن بہارات بندار کے حوالے سے جانے جاتے ہیں اور اس میں اگر اچھی اور بھولی چیزیں چھکتی ہیں تو سپے پہلے میرا ہی پاس کون آتا ہے کہ بھائی ایسا کیوں ہونا ہے تو یہ معاملہ ہے اور بہت اس کا معاملہ ہوا تھا بہت آگے ہو گیا تھا بعد میں اس کی تصدیر بھی نہیں ہوئی لیکن ہم سے یہ ہی کہا گیا کہ آپ کی تحریف بہت ہی ڈیمیجن تھی بہت نقصان پہنچ سکتا تھا بہت نقصان پہنچ سکتا تھا بہت نقصان پہنچ سکتا تھا اس لیے آپ کی نام چیزیں چھکتا ہے ریانانانی شاہد کی تہلید ریانانانی شاہد کی اکھوار کی نتاعج نہیں جوڑا کولم دو تک دو تک ایسا کولم رہا ہے جس میں انسان پہنچ سکتا تھا ایسے سکتا تھا ایسے سپریسانی کو دارتا ہے وہ بہت نقصہ سکتا تھا مجھے لگتا ہے اس کا مقابلہ حکم سباکی سے اکتا ہے پھر ایسا کہ وہ کوئی صحافت تھا طور سے ٹیٹ میڈیا میں روزگاہ کیا محادث ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ کوئی دیک میڈیا میں روزگاہ نوزوانوں سے روزگاہ ہے نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ کیونکہ تو اپارات روزگاہ سے جگہ ہوا نہیں ہے اس لئے اس میں نہیں نصر نہیں ہے آپ جیسے لوگ دھونڈنے سے ملے گئے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں نہ ملازمت کی کوئی گارنٹی ہو کوئی زمانہ سے اور نہ وہاں کوئی سہول رکھیں وہی آدمی آج کی اردو صحافت میں شامل ہو سکتا ہے سمجھ گئے جو زمانی ہوگا کچھ سماج کے لئے اپنے زبان کے لئے سمجھ گئے کچھ کرنے کا جانتا ہے اور یہ کہ روزانہ صورت میں کہ میں طلعہ کے کارے پاتھا ہمنا ایک صرف ہے مجھو کا اس میں وزانہ صور میں کہ اردو اقبارات کے اہم خبریں ہوتی ہیں جو آٹھکی سرکھیں ہیں جو اقلیتوں سے متعلق و دوار سے متعلق کرنے ہیں اس کا تراشہ وزیرالہ و متعلقہ ملکوں کے ہاتھ ساتھ ہے اس لئے اردو اقبارات کی آواز وہاں پہنچ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے آپ رکھتے ہیں کہ جو آجانی ہے یہ سکھانک ہو رہے ہیں لیکن زلہ سکھ سے یہ کام نہیں ہوگا سکھانک ہو رہا ہے موسیقی 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 کہ اردو اخواب پر یہ ارزام میں لگتا رہا ہے یہ ایسی مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے کیا آپ اس سے اتفاق رہتے ہیں؟ اس میں بہت حد تک صدافت ہے بہت حد تک صدافت ہے اور صدافت اس لیے بھی ہے کہ اردو اخبار چاہے ہم لاکھے یہ کریں کتاب اردو جو ہے وہ گنگا جمعی تیزیب کی زبان ہے اور سب کی زبان ہے اور سکھ بھی بولتے ہیں اور فائر مسلم بھی بولتے ہیں اور سب لوگ بولتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب یہ زبان سمجھ کرتی مسلمانوں کی زبان دبار مسلمان کی زبان اور اسی اخبارات اب مسلمان ہی کے درمیان پڑھے گئے پہلے سکھ کرتے تھے لیکن اب سکھ کے پڑھنے والوں کی تعدادی سکھ کاریلی تعدادی کبھی بھائی مسلم تو خیر شاید جو ہے پوائنٹ فائی فیصد رہن ہے تو چونکہ مسلمانوں کے درمیان یہ اخبارات پر بھی جاتا ہے اس لیے اب مسلمانوں کے اور محقلیتوں کے اور مدد کے رسائے جو اخبارات میں اگر سکھائے گا تو کون سکھائے گا ساہب آپ کا بہت 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 بہت